کہ بھئی یہ آپ نے سنا ہم نے تین ایگزیمپل تو آپ کے سامنے بٹھا دی کہ یہ پاکستان چھوڑ کے گئے اور پھر واپس آگئے لیکن آپ کیا سوچتے ہیں یہ آپ سے پوچھنا ضروری ہے اور آپ یہ بتائیں کہ نوجوان پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو کیوں جانا چاہتا ہے آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں اسلام علیکم سیر سر میرے نام نمارشرف ہے اور میں ایمفل میں میڈیا ڈپارمنٹ کا سٹوڈینٹ ہوں اور ایک نیجی چینل میں نیوز پروڈیسر کی جوب کر رہا ہوں سر ابھی بتایا گیا یہاں پہ کہ ایک سال میں چھ لاکھ لوگ پاکستان سے باہر جاتی ہیں تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہماری یوت پہلے یہ دیکھا جاتا گیا کہ یوت باہر جاتی ہے تو سر ہماری گورنمنٹ کو اس میں کوئی رول پلے کرنا چاہیے تاکہ جو ہماری یوت ہے وہ ملک سے باہر کیوں جا رہی ہے اب تو یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ پاکستان میں مارا فیوچر نہیں ہے اب سر دیکھیں میں ایک ایمفل کا سٹوڈینٹ ہوں میں ایک جوب بھی کر رہا ہوں میں اتنا وہ نہیں کر پا رہا کہ میں اپنے پیرنٹس کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے کچھ کر پا ہوں تو لیک سر ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسا رول پلے تو آپ سوال نہیں کرے نا آپ سجیشن دے رہے ہیں جی سر آپ کا سوال آگیا اب سوال دیں جی کسی کے پاس کوئی سوال ہو اسلام علیکم میرا نام رانا محمد مذر خان ہے اور میں یو ایم ٹی سے بی ایس سوفٹر انجننگ کر رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایم بی بی ایس کا جو ڈگری ہے سب سے اہم وہ ہے کیونکہ اس کا سکوپ اب پاکستان میں بہت زیادہ چل رہا ہے تو ہر سال پاکستان میں تقریباً چار لاکھ بچہ ایم بی بی ایس کے لیے ایم ڈی کی ایڈ کا ٹیسٹ دیتا ہے تو تقریباً پینتی سو سیٹس ہوتی ہیں ڈاکٹرز کی تو پاکستان میں اتنی امپروومنٹ کیوں نہیں ہو رہی کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کیا کم پیدا ہو رہے ہیں یا ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کے لیے میڈیکل کالجز کیوں نہیں بن پا رہے ہیں تو اس وجہ سے جو باقی تین لاکھ ستانویں ہزار بچہ ہے وہ کدھر جائے پھر یہ ٹھیک آپ کا ایک سوال ہے جی آپ دیں ایک تو if you have had a very valid question ki MBBS is a very good degree but myik MBBS نہیں ہوں but because I had the right career counseling and the right advisory I could go into biology with a skill niche instead of doing a MBBS degree that's where career counseling comes in یہ بھی ایک ایمی جائے پہلے آپ جہ سال ڈاکٹری کرو پھر آپ یہ کرو اگر آپ ایک اچھے counselor کے پاس پاہنچ جاؤ تو آپ ایک مسی سائنس کر کے بہت اچھی سکل سرویسز میں پہنچ سکتے ہوں اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ ٹاپ ہسپٹل یا لیب ہے کینسر میں وہ کہلاتے ہیں ماؤنٹس آئی اس کی لیب کا جو انچارج ہے وہ پاکستانی ہے اور ڈاکٹر نہیں ہے اور اس کی تنخواہ دو پائنٹ فائی ملین ڈالرز ہے اور وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جن بچوں کے اچھے نمبر آتے ہیں ضروری نہیں وہ ڈاکٹر بنے ہیں بلکل کچھ اور بھی اچھا اور جی ادھر سے کوئی سوال ہاں جی بیٹا آپ یہ بچی کو دے دیں اسلام علیکم سر سر میرا نام انشاءال چکیلہ اور میں بی ایس سائیکالوجی کی سٹوڈنٹ ہوں اپلائیت سائیکالوجی میرا قویشن یہ ہے کہ ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے یہ سارا ٹاپک جو ڈیبیٹ والا ہے اس کی بیس شروع جو ہے وہ شٹارٹ سے ہی ہوتی ہے ون یو گو ٹو سکول اور آپ بورٹ دیتے ہو اور یہ ساری سیچویشن او لیولز اور بورٹ دو طریقے کے ایڈوکیشن سسٹم ہے ہمارا جو اپنا ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس قدر لاک کرتا ہے کہ ہماری بیس یہ اچھی نہیں بنتی ہماری پرابلم سالونگ سکلز جو ڈیویلپ ہونی جائیں اس کی جگہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ مرزا غالب کو عام کتنے پسند ہے تو ہماری جو بیسک وہ ہے وہ سکل ہے وہ ہمیں آج تک تو ایڈوکیشن سسٹم سے سکھایا ہی نہیں کیا کہ آپ نے پرابلم کو کیسے کوپ کرتا آپ اگر ریال لائف سیچویشنز میں ایسی چیزیں فیس کریں گے تو how are you gonna solve it آپ کو مرزا غالب اچھا نہیں لگتا نہیں سر مجھے اچھے لگتے ہیں لیکن it's just کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اور سلیبس جو کریکلم ہے آپ کا سوال بہت اچھا ہے اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے کہ میں تالیاں بجانے بے مجبور ہوں اور اس کا جواب آپ دیکھ کیونکہ آپ کو مرزا غالب بہت اچھا لگتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر مختلف قسم کے سلیبس چل رہے ہیں ہر گلی کا ایک اپنا سلیبس ہے طبقاتی نظام تعلیم ہے بہت زیادہ اور گاؤں میں بھی ہارورڈ سکول آپ کو نظر آئے گا کیمبریج سکول نظر آئے گا بڑے شہروں میں اپنے سکول سسٹمز ہیں اور گورنمنٹ کا ایک اپنا سکول سسٹم ہے جس کو ہم میٹرکلیٹ کہتے ہیں جس میں میں نے اور حامد میر نے بھی پڑھا ہے لیکن اب ہمارے بچے کچھ اور او لیولز اے لیولز کیمبریج اور سی این اے اور کون کون سے چیز ہیں لیکن ہمارے ہمارے جو ماہرین تعلیم جس میں میں بھی شامل ہوں اور ہمارے بہت سارے پروفیسر ہزار بھی شامل ہیں ہم نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے کریکلم کو اور اپنے سلیبس کو صحیح طور پر استوار نہیں کیا جو انٹرنیشنل چیلنجز ہیں جیسے بھی اپنے کرٹیکل تھنکنگ کی بات کی ہے پروزن سالونگ کی بات کی ہے انیلٹک تھنکنگ کی بات کی ہے یہ ہمارے میٹرکلیٹ کے سسٹم میں نہیں ہے وہاں پہ آج بھی رٹالائزیشن ہے آپ رٹ لیں یہ سلیبس ہیں رٹے سے باہر آجے تو آپ بائی کارٹ کرتے ہیں کہ یہ آوٹ آف سلیبس آگیا ہے تو یہ ایسا ہے اور ہم نے اس کو پر بارہا آواز اٹھائی ہے ہماری ایڈیوکیشن منسٹریوں کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اس کو ری ویمپ کریں ہمارے سسٹم کو تاکہ ہمارے بچے بھی جو آپ کا او لیول کا سلیبس ہے یا اے لیول کا سلیبس ہے یا اس کے مطابق جو مختلف سلیبس اس کے بعد اٹ پار آسکیں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی وہی اپورچورٹیز ملیں جو دوسرے اور یہ اس میں کیپیبلیٹی ہے ہمارے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ ویل نہیں ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے اور یہ بڑا ہی سیریز ایشو ہے اور اسی لیے ہمارے طبقات پھیلتے جا رہے ہیں کئی کئی طرح کے آ رہے ہیں اور اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے پاکستان میں ایک ہی نظام تعلیم ہونا چاہیے یہ اردو میڈیم انگلیش میڈیم اے لیول او لیول میٹرک یہ وہ یہ سب ختم کر کے ایک سسٹم بنائیں جی ایک سسٹم بنائیں اور جو انٹرنیشن سٹینڈرڈ کا ہو جو کوئی میٹ کریں جو انٹرنیشنڈرڈ پارلیمنٹس کو یہ ہماری گورنمنٹ کی پورا ڈپارلیمنٹس ہیں اس کے اوپر پوری منسٹریز ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری ایکچولی پارلیمنٹ نے بنا رہا ہے پارلیمنٹ نے اس کے لئے